ہائی گائیز آپ سبھی کہ ہمارے چینل پر ساگت ہے تو آج نا میں اپنے حسن پر پھر سے فرنک کرنے والی ہوں انہیں نا لاسٹ ٹائم میں میرے اور میرے بھائی کے ساتھ نا فرنک کیا تھا تو میں آج ان کے ساتھ پھر سے فرنک کرنے والی ہوں اور میں نا ان سے کہوں گی کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ کلپ اپنے گھر جا رہی ہوں ابھی تو وہ ہے نہیں ہے وہ ابھی نا ٹی بی دیکھ رہے ہیں چھت پر اوپر والے کمرے میں تو بھی تھوڑی دیر میں آؤں گی تو پھر دیکھنا کیا کیا ریپ کرتے ہیں ملتے ہیں ویڈیو کو لاسٹ میں تو گائی میں اپنا بیک پر تیار کری لیا ہے پھر میں دیکھتی ہوں اس میں کس کس چیز کی کمی ہے گائی بس تھوڑی دیر میں آنے والے ہوں گے کیونکہ ان کے کھانا کا ٹائم ہو گیا ہے گائیز بون آری ہم بیت رکھ رہے تھے دن رہے تھے سا مانکہ چھوٹا نہیں ہو رات کی تمہیں بیگ دیکھنا ہے کہ صبح اتنی جلدی کر لیں گھر کو کام بھی کر لیں بیگ بھی لگا لیں کہ کو بیگ کہ کو ہوت بیگ بیگ لیے لگانا ہے تمہیں رکھ دو وہاں پہ میں نا انو کے ساتھ پوئی پن ربیس دن کے لئے گھر جا رہے ہیں کیا پن ربیس دن کے لئے گھر جا رہے ہیں کہ لو 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 ہو گا تم ابھی تو گئی تے ایک مہینہ تمہیں جائیں نہیں بھاؤ اب تمہیں پھر جانے وہ کپڑے لینے آیا تھا گھومنے آیا تھا جہاں سے موت سب ہاں تو اب وہ بول لے آکے دی ساتھ میں چلو تم جاں کیوں چلو جیسے وہ آ گیا تھا کیلے بیسے کیلے جا بھی سکتا ہے وہ ہاں تمہیں میں کیوں نہیں جاؤ گا کر رہے ہیں ہاں ہی دس پندرہ دن تو کیا جا رہا ابھی تمہیں بیس دن بول لائی تی چلو بھوس پندرہ دن ہو گئے مجھے ابھی برا لگ رہا مجھے گھر پہ جانا مطلب جو کوئی بات ہوتی کہ تمہیں برا لگ رہا اور اچھا لگ رہا جب تمہیں برا لگے گا تو اپنے گھر بھا جاؤ گی تمہیں اب مجھے برا لگ گا اس کا کیا تمہیں کہ تم تو اپنے ممی کو پا کے پاس ہوئی آرے تو بھئی یہ سادھی کے بعد ممی پاپا بھی جاری ہوتے ہیں اتنے ہی وائپ بھی جاری ہوتی ہیں ٹھیک ہے مجھے برا لگے گا پھر میرا کیا تو بھائی ہم دونوں چلیں گے نا ساتھ میں ابھی چلیں گے کچھ ٹائم رکھ جاؤ جے تھوڑی نہ ہوتا کہ بھائی تم ابھی ایک مہینے کہ ابھی وہ ہے نا ساتھ میں تو چلے جائیں گے کیا جا رہا کیوں تم پریشان ہو گھر پہ دیکھنا کام کر دیکھ لینا تھوڑا تو دیکھو کہنے کا مطلب جے ہے میرا کہ تم ابھی ایک مہینے پہلے ہی گئے تھے تو میں زیادہ ایسا میں ہو جاتا اچھا تو گھر جانے کے لیے کوئی تائم ہوتا تو ہاں تو روز اپ ڈاؤن کر ہوگی اپنے گھر کا بھائی تو کر بھی لے تو تم تو دور میں بھی رہ کر اتنا کر رہی ہو ابھی ایک مہینے پہلے ہی تم پندرہ دیس دن رہ کے آیا اس کے بعد تم پھر ابھی تمہیں کتنے ہی دن ہوئے گھر آئے ہوئے پتاؤ نا تم اچھا مطلب نہیں اب آپ جابے کی بات پہ کیسے بھڑکن لگتے ہی جابے کی لاکھ کیسے بھڑکن لگتے تو میری ماں کوئی ٹائم ہوتا ہے جانے کا بھی یہ نہیں ہے کوئی بات تھوڑی نہ ہوئی آپ اپنے من سے تو کہت نہیں ہے کہ چلو ہموالہ ہاں یہ کوئی بات ہوتی ہے چانج ہے پہ تو اپنے 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 حساب سے جان لگوں ہمارا بھی من ہوتا ہماری بھی فیلمس ہوتی ہے جلو ہی نہیں ہے تمہیں حساب سے ہر کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہمیں مرضی کی بھی کنس ہم هي پاپا بھی نہیں جانوں ہم نہیں جانتے کشو تم بات کرو ممی پاپا سے آنے ہی ہم نہیں جانتے ہمیں جانے تو جانے بس ہم نے کہہ دی اب تمہیں جو کرنے ہو تو للو گا تم یار جو سمجھنے ہو سمجھے ہم اپنے گھرے جا رہے کہیں نہیں جا رہے تم کیوں نہیں جا رہے تم اس لیے جا رہے کیونکہ تم ابھی گئے تھے تم ابھی گئے تو اب پھر تم بیک تیار کر رہے تو بھاگر مہا دو گا بیک سے مطبولو جیسے جیسے تو لگا پاوے ایک گنتہ میں ارے یار تو کھا ناٹک ہے جی تم ابھی گئے ہم کر رہے کہ تم کر رہے ہم ہل سمجھے کشو گئی نہیں تم جو دے وہ جو بیگ مہنگ لگا کہ تیار ہو رہا ہے اب ہل چلی جو جاؤ پھر اب رات کے ہاں کھا جائے رات کے رات کے جائے تمہیں برو کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے آرے میری ماں کام نہیں کر رہے پند پندرہ دن کے تمہیں کپڑا بھی تو ہو جائے جی کوئی بات ہوتی ہے کوئی ضروری کام ہو تب جایا جاتا ہے گھر پہ اچھا ہم آپ کی ضروری ہے تو ایک مہینہ پہلی تو بھائی تو رہنے کے لیے کہ ہاں میں ممی کے پاس رہا ہوں مجھے اچھا ہم گاؤں کے ہوں کہ ہمیں تو کھلے میں اچھا لگتی ہمیں گھڑ گھڑ کے ہم نہیں ہو سکتے ایسے کہ یہ کہی جنگاں بند مکان میں ایسا ہی پڑے رہا ہوں بند مکان میں پڑے ہوتاں بید میں ہوتاں ابھی کالی تم یومنے گاہتے ہیں میرے ساتھ تو مکان میں ایسے نہیں ہے کہ بھائی تے بیٹھ جاؤ تھوڑے سب کے پاس سابس چاہتے ہیں سوڑا بہت گھر گرستی جب جب آجاتا ہے جنہوں گھر میں رہنا پڑتا ہے یہ نہیں ہوئی بات کہ پہلے ایسے ایسے پر نکالکلا بھائی تک ہے جا کہ گھر کیا ہے ڈین دن مروتین نکار داؤں جا کہ رہے ہیں ڈین دن مروتینε کہار داؤں سب جانے بیٹھ جاؤں ممی پاپا ہیں ہم اور سب کی بات کر رہے ہیں اور سب کی کو مطلب سب جانے بیٹھ جاتا ہمیں چاچی 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 ہمارے سب جانے دوارے میں سب بیٹھ رہے ہیں ہم تب ہی تو ہمیں برا لگتے ہیں اچھے پنو ہتی ہو تو محلہ کی میٹنگ لگایا ایسے کام کرد رہا بس سو جاؤ کھالو پیلو بس تو صبح سے اٹھو جلدی مہر نہیں بھوک جائے کرو باہر بھومو کئی نہیں جا رہے تم تم رامہ دو کری ہو نہیں کئی نہیں جا رہے تم پتہ، دکھو جاتا لیا کیا کیا جا رہی ہو کئی نہیں جا رہا کپڑے ہی لے جا رہے کبڑے ہی لے جا رہے چکوں نہیں جا رہے پوچھ نہیں جا رہے ہم تو جہاں اور جا کے رہے ہیں ہم نہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا ہی تم ہم جیسے جہاں بھی کیسے جائے گا ہے تمہیں مرشی لگن لگتے ہیں تو میری ماں مرشی تب لگتی ہے جب تم مہینے میں دس چکر لگاؤں گے کان دس چکر لگا ہے ایک مہینہ سے زیادہ ہوگا میرا دہو بیلی شردت کر رہا ہے تمہار بھی ہمتیجہ خراب کر رہا ہے میرا باگل باگل ہوگا ہے تم خود بتاؤ تم ابھی ایک مہینے پہلے ہی تو گئے تھے تو ابھی کانی مرشی تب ہی تو ایک مہینے میں ہر مہینے جاؤ گے ہم تو جائے ہیں ہم میں تو اپنے پاپا ممی کو براہ لگتا ہی تو پھر سادھی جائے ہو کری ہم نہیں ہم نہیں ہم تو پتوں کو سادھی تو میں نہیں ہم تو پتوں کو سادھیوں کو شکل کی زندگی خراب کر دیتی اچھا آپ کچھو دن کے لئے گھرے رہے ہیں وہ زندگی خراب ہے کچھو دن کے لئے ہیں وہ ہی تو گئے تھے اب تھوڑو ہیتے رہ لو پھر پھر چلے جائے ہو اچھا ہم بتا رہے ہیں تم ایک مہینے تم تو ایسے گھت رہے ہیں جادہ ہوتے رہے ہیں کم ایسے اپنے گھر میں رہے ہیں چو چو ایسے 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 کونسی کونسی سادھی کی بات پہت ہم بتا رہے ہیں ہم اہاں میں تائی ہیں تم ایک دوڑ مہینہ نہ کلا جائے کام پڑے گا تو جائیں گے ٹھیک ہے انسان کو جب گھر پریبار کی بات ہوتی ہے تو سب کرنا پڑتا ہے اس گھر کو پہلے اپنا مانو تب تم خود اس گھر کو اپنا سمجھ کے یہاں رہو گے تم خود اپنے گھر پہ جانے کے لئے سمیں نہیں نکالو خود کہو کہ ممی ابھی ہمیں پاس ٹائم نہیں ہے جب ہمیں بچہ اور سب پہ ہو جائے نا تب ہم دیو رہے ہیں اب ہم آئے دن ہیں گے جا پہ کتاب ہم جائے نا پہ ہوں میں تو سپھوں کے لئے سپھوں کے لئے سپھوں کے لئے سپھوں کوئی تائم نہیں ہے تمہیں دن ہیں گے کہ مدسادھی کے بعد تو لائف چینج ہوتی ہے نا ایسے کیسے ہوتی ہے ہاں تو ٹائم پہ ہو چینج ہے ہمیں ہی ہو جاتے ایک دم سے چینج تو بھجہ میں نہیں ہر ماحول میں ڈھلوے کے لائے نا تھوڑوں ٹائم لگتا ہی ایک ایک نہیں دہا میں نہیں کہہ رہا کہ تم مچا تمہیں گھر خون سمجھ گیا تھوڑوں ٹائم لگتا ہی ہم نہیں ایسے ایک دم سے آئے کر سکتے ہمیں اپنے گھر سکتے ہیں جے بھی کوئی بات ہوتی گھر پہ جانا ہے یہاں رہنے ہی نہیں رہنے ہم نے کہا کہ ہمیں نہیں رہنا وہ تو بھئی بات ہو گئی نا ہم نے جو نہیں کہی لے کہ تو دس دن یہاں رہو گے اور ایک مہینے اپنے گھر پہ رہو گے کیوں ابھی تو گئی تھے تمہیں ایک مہینے پہلے ہیں پتہ نہیں تمہیں اچھانک سکھا ہو گیا کہ گھر جانا ہے اچھے تو وہ آؤ ہے کہ ہم بھائے اکیلوں بھی جائیں گو تو ہم بھائیں تھوڑوں بھی آئیں بھائی بھائیں کہ جا رہو پندرہ دن میں بھائی 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 پندرہ دن کے لیے وہ ویڈیو پندہ پندہ دن پہلے آئے ہیں اب ہماری دیکھو نہیں ہے تمہیں ایک دو دو مہینہ رہے جاتے ہیں تم تو کہوں چھوڑوں بھی نہیں ہیں سعادی سے ایک دو مہینہ کے لاجے مجھے نہیں دیکھنا تمہیں ہیں تم بار پر مت دکھا ہے اپنی دیمونیاں گاؤں کی آئے پہلے پر بھائی سے پلوں گا رہیے پھر تم اپنے دارانے سے ٹھیک ہے کم نا کر رہے تھے بجار بجار میں نہیں انسان نہیں رہت общем آئے پہ اپنے گھر 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 ہے بجار گھر کی سوچو تو اپنے پہلے جائے گھر کی سوچو سعادی کے بعد جو گھر سب سے پہلے ہو جاتے بعد میں وہ ہو جاتے ہیں دیکھو دونوں گھر کو لے کر چلو لیکن سب سے پہلے یہ گھر کو لے کر چلو ایک حرما کا حمکا نہیں سوچ رہے تو میں اپنا مو ٹا ہے کہ بھئی بہر جانا ہے جی کوئی بات ہوتی ہمیں یہاں رہا ہمیں یہاں رہا ہمیں ہی گھر کی نہیں سوچتے سوچ رہا ہمیں سوچتے تو ایسے ایسے تھوڑی نہیں کہتے کہ ہم گھر جائے کہاں دیکھ رہا ہوں نے ہم نے پاپا کو پاپا نے کہا رہا ہی کہ تم آ جاؤ پھون دیکھا پھون دیکھا پھون دیکھا یہ کائی کی ریکوڈنگ کر رہے تھا یہ کیا ہے بیڈیو بنا رہا ہے مجھا کر رہے تھے دیکھا دیکھا میں نے پکڑ دیا پرینگ آگئی تو بھئی جان جان تو آگئی پرینگ پکڑ دیا میں نے تمہا تم نے نہیں پکڑ پایا لیکن پھر بھی تم نے ایسے تھوڑا بہت بنایا بنا دیا تم نے کیمرا کان لگو لگو نا ایک دریسن کے پیچھو دیکھ گیا مجھے تو میں وہ تو یاد لگا تو ایسی جنگل لگایا کرو جہاں میں نہ سمجھ سکو تم بارا پھون ایسے کر رہے تھے سمجھ گیا کہ کچھ تو گڑا بڑا ہے لیکن میں پتہ پھر بھی میں تھوڑا سو بن گیا شروع میں بن گیا کیونکہ تم بولتے رہتے نا مجھے گھر جانا جانا اس لیے مجھے اوڑیجنل لگا یہ بالکل پرینک نہیں لگا مجھے کہ پرینک کر رہے لیکن سچ میں میرا من ہو رہا جانے کے لیے کہ تاؤں نہیں جا رہے تم چپ چا بتا ہی رہا سو گائز اس نے ویڈیو بنایا یہ انٹرو میں دے دیتا ہوں اس کا سو گائز اس کا اگر پرینک آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو پر کمنٹ کریں کہ ویڈیو میں کونسا پارٹ اس کو اچھا لگا جو اس نے مجھے اللہ بنایا سروع میں تھوڑا میں بن گیا بابی کو گھرگر کاک کرتی لیتی اگر عامت بابی کو گھر بملگی بابی کو گھر کب جانا چاہیے کہ اب ہی ایک منت در پہلے تھی حس� כן اور اب آپ کو یہ جانا ہے اور یہ بے سے بھی تو چیار دن کیلئے تم چلو ساتھ میں تم رہ کے آنا ایک منٹ ایک منٹ میں اس کساید میں دو تین بار رہ کے آ Sang عام throat لیکن اب یہ ایک سال ہل ایک adolescence بعدی کتنا باہ رہ چکے تو باہرش سوچنا چاہیے سوچتی ہے لیکن بز یہ ہے کہ ابھی تھوڑا بچپنا ہے کہ ہمیں تو ابھی اپنے گھر جانا ہے ملتا ہے ہر مہینے میں پوسیبل نہیں ہو سکتا ہے کہ ہر مہینے تو اپنے گھر جاؤ 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 جیسے کہ دو تین مہینے چاہت مہینے میں ہو یا اپنے دس پندر دن اگر اس کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو پر کمنٹ کریں کونسا بار ویڈیو کو اچھا لگا چینل پر نئے ہو ایسی ویڈیو اگر آپ کو اور بھی دیکھنے ہی آگے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیے ہوگے بلکل بھی مجھا نا بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اس سے کہ ہماری آنے والی ویڈیو کا ڈائیکٹ آپ کو نوٹیفیکشن مل سکیں اور گائز آج اس نے مجھے بنا دیا تھوڑا وقت تو بنائی دیا اللو لیکن میں فون سے پھر سمجھ گیا کہ فون کیوں اٹھا رہے بار بار تو اس میں ریکوڈنگ ہو رہی تھی میں نے پگڑ لیا اس کا سو گائز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آج اس نے مجھے بنایا اللو دیکھتے ہیں میں اس کو کب بناتا ہوں سو گائز تو کو ایکچولی کیا یہ سب نورمل ہے ہم لوگوں کیا مطلب ہر سادھی سودھا لائیو میں نورمل ہوتا ہے یہ سب باتیں تو پتہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہیں یہ پرینک ہو رہا کے نہیں ہو رہا سمجھ رہے ہیں نا آپ بات کو کہ سادھی سودھا لائیو میں انسان کے ساتھ ہم ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پرینک سوٹ ہو رہا ہے کیونکہ اوریجنل میں ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں سو گائز بلکل بھی یہ فیک نہیں ہے بلکل اوریجنل کونٹنٹ ہے اور اوریجنل پرینک ہے سو گائز اب میں نے بہت زیادہ بول دیا بلکہ اس کا پرینک تھا اس کو بولنا تھا یہ تو لول ہے موہ دے وہ کیسا بنا لیا سو گائز ٹھیک ہے سو گائز بول بھی دینا آپ نے بھائی سے کہ کچھ دن مجھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے گائز میں آپ سے پرومیس کرتا ہوں ٹھیک ہے سو گائز ابھی تو نہیں لیکن کچھ ٹائم بعد میں اس کو لے کر جاؤں گا اس کے جگھر بہر میں بھی پرینک کروں گا اور اس پہ بھی وہاں جا کے پرنک کروں گا اس کے بھائیوں پہ بھی کروں گا لیکن ابھی نہیں کچھ ٹائم بعد کیونکہ ابھی ہی گئی تھی ریسینٹلی کوش ٹائم پہلے سو گائز اب یہ ویڈے کو یہاں ہی ختم کرتے ہیں کیوں بینا مطلب کے اس کو اتنا لمبا کرو ویڈے کو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک بائے بائے اور بھائی اپنی فیملی کا خیال رکھا کرو اور خود بجی رہا کرو اور اپنی ایلت کا خیال رکھا کرو ٹھیکے گائز چلو بائے 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 تو کر دو ایک بار بائے بائے